موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر محمد عثمان ہومیو فیزیشن پشاور ایک مرتبہ پھر ہومیو کلینک آن لائن کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم لڑکوں کے جس مرز پر ڈسکس کریں گے وہ بہت ہی اہم مرز ہے اہم اس حوالے سے کہ اس مرز کی مطابقت سے بہت ساری غلط فیمیاں پائی جاتی ہیں آج جو ہم مرز پر بات کریں گے اس کو عام زبان میں احتلام یا کسرت احتلام کہا جاتا ہے میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو ناکٹرنل ایمیشن یا نائٹ ایمیشن کہا جاتا ہے یعنی اس مرز میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی مرد کو یا عموماً جوان لڑکوں کو جو بلوغت میں داخل ہو چکے ہوں ان کو رات سوتے میں سیکسی خوابوں کے ساتھ یا بغیر سیکسی خوابوں کے جو ہے وہ احتلام ہو جایا کرتا ہے یعنی کہ منی جو ہے وہ نکل جایا کرتی ہے یعنی سوتے میں منی کا اخراج احتلام کہلاتا ہے یہاں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ رات سوتے میں مہینے میں دو مرتبہ تین مرتبہ یعنی ہر ہفتہ دس دن بعد احتلام ہو جانا یہ بلوغت کی نشانی ہے اور یہ ایک نارمل چیز ہے اس کا علاج کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ وہ غلط فہمی پائی جاتی ہے جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ کئی لوگ مہینے میں دو تین مرتبہ یا حد سے حد چار مرتبہ احتلام ہو جانے پر مختلف حکیموں ویدوں ہومیوپیتھک ڈاکٹروں انگلش ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتے ہیں لیکن اصل میں یہ چیز مرز کے زمرے میں نہیں آتی مرز کے زمرے میں تب یہ چیز آتی ہے جب مہینے میں چار مرتبہ سے زیادہ احتلام ہوا کرے ہر پانچھے دن بعد ہر تین چار دن بعد یہاں تک کہ روزانہ بھی کئی مریضوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ احتلام ہوا کرتا ہے لہٰذا احتلام ہونا کوئی بیماری نہیں لیکن کسرت احتلام یعنی احتلام کی زیادتی ہر کچھ دن بعد ہونا یہ مرز کے زمرے میں آتا ہے جہاں تک اس کی وجوہات کا تعلق ہے تو اس کے اندر عموماً غیر شادی شدہ ہونا یہ سب سے بڑی وجہ ہے عموماً ڈاکٹروں یا ہومیوپیتھ یا حکیموں کے پاس جب بیمار جاتا ہے مریض جاتا ہے کہتا ہے مجھے کسرت احتلام ہے تو وہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ شادی کر لیں یہ مرز دور ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ دوسری ایسی وجوہات مثلاً گرم غزاؤں کا استعمال مرچ مسالوں کا استعمال ترش اور کھٹی اشیاں کا استعمال مثلاً سرکہ، اچار، لیمون، نارنج ایسی چیزیں املی ان کا استعمال بھی احتلام کا باعث بنتا ہے اور گرم اشیاں کا استعمال مثلاً بہت زیادہ گرم مسالوں والی چیزیں کھانا ڈرائی فروٹ زیادہ کھانا حد سے زیادہ تجاوز کرنا مچھلی، انڈے کا بہت زیادہ استعمال کرنا اور پھر ایک سب سے بڑی وجہ قبض ہونا کیونکہ جب کسی شخص کو قبض ہوتا ہے اور وہ واشروم میں بیٹھ کر زور لگاتا ہے تو اس زور لگانے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ منی کا اخراج ہوتا رہتا ہے اور پھر عموماً رات سوتے وقت یہی منی کا اخراج ہو جایا کرتا ہے اور اسے ہم پھر احتلام کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ کئی غیر شادی شدہ بالغ لڑکوں کا رات سونے سے پہلے اریاں تصاویر دیکھنا کوئی اریاں نیوڈ قسم کی سیکسی فلمیں دیکھنا یا انتہائی خوبصورت ترین لڑکیوں اور عورتوں کا خیال ذہن میں لے کر سونا یہ سب چیزیں رات کو احتلام کا باعث بن سکتی ہیں اب جہاں تک احتلام کی علامات کا تعلق ہے تو یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ صبح اٹھنے پر مریض کو یا لڑکے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی شلوار پر ٹراؤزر پر منی کے کچھ داغ لگے ہوئے ہیں یا کترے گرے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ رات کو احتلام ہوا ہے اس کے علاوہ اگر یہی چیز کسرت احتلام ہو جائے تو پھر اٹھتے بیٹھتے سر چکرانا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنا جسم کے مسلز میں درد ہونا کمر درد ہونا سر درد رہنا یا داشت کا کمزور ہو جانا دن بہ دن جسمانی وزن کا گرنا رنگ کا پیلا پڑنا چہرے پر مردنی چھانا آنکھوں کی چمک غائب ہو جانا اور سب سے بڑی بات سیکسی تناؤں میں کمی جسے ہم ایریکشن کہتے ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے اگر شادی شدہ ہے مرد تو پھر اگر کسرت احتلام کا مریض ہے تو پھر اس کو سیکس کرنے کا بھی مزہ نہیں آتا ایک بے کیف بے لذت سا سیکس کرتا ہے اور بے لذت سا اخراج ہوتا ہے کیونکہ منی یا سیمن اتنی پتلی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اس سے بغیر کسی لذت کے خارج ہوتی ہے جانتک اس کے علاج کا تعلق ہے تو علاج کے سلسلے میں میں یہی آج کل کے دو جوان بچوں کو ایڈوائز کروں گا کہ اپنے خیالات کو پالکیزہ رکھیں پانچ وقت نماز پنجگانہ باجمات ادا کریں رات سوتے وقت اللہ کی تسبیحات کریں اور تسبیحات کرتے کرتے سو جائیں تو انشاءاللہ اس مرض سے چھٹکارہ ممکن ہے اس کے علاوہ اپنے نزدیک کی کسی بھی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے فوری طور پر ملے اس کنڈیشن کو زیادہ چھپائیں نہیں تاکہ یہ کسرت احتلام جو ہے آپ کے لیے زوفِ با یا نامردی کا سبب نہ بنے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمارے کلینک کا ایڈریس اور نمبر ہے مزید رہنمائی کے لیے ہم سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے امید ہے ناظرین کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انفارمیٹیو ہوگی آپ سے درپاس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوسرے دوست احباب سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ آئندہ پھر ملقات ہوگی السلام علیکم سلام علیکم